ہلو فرینڈس نمسکار ویلکم ٹو مائی چینل ویزا گائٹ اگر فرینڈس آپ بھی ساؤتھ کوریا گھومنا چاہتے ہیں وہ بھی بلکل ویزا فری میں ہیں مطلب آپ کو اگر ساؤتھ کوریا کا ویزا نہیں لینا ہے اور آپ ساؤتھ کوریا جانا چاہتے ہیں تو آپ میری اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لازت تک دیکھئے نمسکار دوستو ویزا گائٹ میں آپ کا ہر دیکھ شوگت ہے میں ہوں آپ کا دوست دوستو آز میں آپ کو بتاؤں گا ساؤتھ کوریا کے بارے میں کچھ لیٹس انفرمیشن دوں گا اس سے پہلے شینل سرو کرنے سے پہلے آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جنہوں نے جن دوستوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لے اور جن نے سبسکرائب کر لیا ہے انہیں میں تھانکیو سو مچ بولنا چاہتا ہوں دوستو سبسکرائب کرنے سے کیا ہوگا میں اس چینل پہ کچھ نہ کچھ لیٹس ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں تو آپ میریشن ویڈیو کے بارے میں چیک ہے تو وہ سارے چیز آپ کو نوٹفیکشن کی جلدی جلدی مل جائے گا تو جو ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اس پہ آپ کلک کر کے میریشن کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جس سے میری لیٹس اپکویں ویڈیو آپ کو ملے گی اوکے فرینڈز تینکیو سو مچ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ساؤتھ کوریا کا بیزہ آپ کیسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ساؤتھ کوریا نے ابھی جو حالی میں جو اسکیم نکالا ہے ساؤتھ کوریا نے ابھی یہ ناؤنس کیا ہے ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں آج آپ کو سارا کچھ ڈسکس کروں گا سارا کچھ بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے شینل کو پورا ویڈیو دیکھئے ٹھیک ہے سسکرائب کریے پوری ویڈیو دیکھئے اسکیپ مت کریے برنہ سمجھ میں نہیں آئے گا اگر کوئی بیلوم میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ مجھ سے سیئر کر سکتے ہیں دوستو جو ساؤتھ کوریا جانا چاہتے ہیں ٹورسٹ بیزہ لینے کے لیے پہلی چیز تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساؤتھ کوریا کا جو ٹورسٹ بیزہ ہے وہ کوئی ڈپکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی جو فیس ہے وہ کی بہت زیادہ نیاد تین سے چار ہزار کے بیچ میں جو ساؤتھ کوریا کی فیس ہے وہ ہے ٹھیک ہے اور جو ویڈیو ہے وہ تین مہینے کے لیے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تین مہینے اور three one six month one year تک multiple ویڈیو دیا جاتا ہے ساؤتھ کوریا کا ورک ویڈیو بھی ہوتا ہے ساؤتھ کوریا کا ٹورسٹ ویڈیو بھی ہوتا ہے اور ساؤتھ کوریا ہم میں student visa بھی provide کر آتا ہے اگر آپ job کرنا چاہتے ہو تو آپ کو work visa ساؤدھ کوریا کا اور اگر آپ پیسٹڈی کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ساؤدھ کوریا کا student visa اگر آپ وہاں خوننے کے لئے جاتے ہو تو آپ کو jump اگر آپ وہاں yourself اگر آپ work کرنا چاہتے ہیں تو ساؤدھ کوریا کے job portal پر آپ application کر سکتے ہو ساتھی ساتھ آپ کو koreal language بھی ٹھوڑی بہت آنی شاہی ہے کیونکہ آپ کو وہاں کام کرنا ہے اور وہاں میں جوب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسکلڈ لیور کی وہاں پہ بہت ڈیمانڈ ہے جیسے کہ اگر آپ ٹریڈ ورک اگر آپ کے پاس ہے آپ بلمبر ہیں الیکٹریشن ہیں ویلڈر ہیں کارپینٹر ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری جوب وہاں پہ کافی زیادہ آویلول ہے ٹھیک ہے تو آپ پھر یہ کام کرنے کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہو ٹھیک تو یہ تو ہو گیا جوب کے بارے میں اور اگر میں ٹورسٹ بیجا کی بات کروں اگر آپ ٹورسٹ بیجا پہ وہاں گھومنے کے لیے دانا چاہتے ہو تو آپ کو کوئی ٹینسن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو ساؤتھ کوریا کا اگر بیجا لینا ہے تو وہ بی ایف ایف ایس کے اپلیکیشن سینٹر پہ آپ جا کے بیجا اپلیکیشن فارم فیل کر کے آپ ساؤتھ کوریا کا جو بیجا ہے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہو میرا ایمیل میں ڈسکرکشن میں ڈال دیا ہوں ہر کو یہ دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر ساؤتھ کوریا جانے کی سوچ رہے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں اور میں فیار کے اگر بات کروں ساؤتھ کوریا کی تو ٹونٹی فائب تھاؤزن آپ کا پڑے گا ٹونٹی فائب سے سٹارٹنگ ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ انڈین پاسپورٹ ہولڈر ہیں تو آپ کے پاس ایک اور بہتر بکلپ ہے ٹھیک ہے میرے بہت سارے فرنڈز ایسے ہیں جو ساؤتھ کوریا جانے کی سوچ رہے ہیں کچھ فرنڈ ایسے ہیں جو یوروپ بھی جا چکے ہیں اور امریکہ بھی جا چکے ہیں آسفریلیا بھی جا چکے ہیں کاناڈا بھی جا چکے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس بیلڈ بھی جا ہے ٹھیک اگر آپ کے پاس امریکہ کا کیونکہ امریکہ دس سال کا ملٹیپل بھی جانی رہتا ہے ٹھیک ٹورش بھی جانی تو اگر آپ کے پاس بیلڈ بیجہ ہے امریکہ کا یا آفکریلیا کا یا کینیڈا کا یا یوروپ کا تو اگر یہ بیجے آپ کے پاس ہیں تو آپ ساؤتھ کوریا جا سکتے ہو 30 دیس وہاں فری ٹرانسٹ لے سکتے ہو اگر آپ کے پاس یوروپ کا بیجہ ہے تو آپ کا 30 دیس وہاں پہ فری ٹرانسٹ بیجہ مل جائے گا مطلب اس کی کوئی کسٹ نہیں پڑے گی وہ ملکل فری رہے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اگر بات کروں کینیڈا کی بیجہ کے بارے میں تو اگر کینیڈا کا بیجہ بھی آپ کے پاس ہے تو بھی آپ کو بیجہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ٹرانسٹ بیجہ پہ وہاں کھوم سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس یو ایس بیجہ ہے تو یو ایس بیجہ کے کئی سارے فائدہ ہیں میں ایک ویڈیو بناؤں گا ابھی ایک اُلزن کے بعد ٹھیک ہے آپ لوگ کے لئے جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یو ایس بیجہ کے کیا کیا فائد نہیں ہے ملکہ یو ایس بیجہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کہاں کہاں جا سکتے ہو کہاں کہاں ٹریول کر سکتے ہو تو اگر آپ کے پاس یو ایس بیجہ ہے تو بھی آپ ساؤتھ کوریا فری ٹرانسٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے مطلب آپ کو ساؤتھ کوریا میں جو آپ کو بیزا ملے گا وہ بیزا فری ملے گا آپ کو وہاں پر ٹرانسٹ بیزا فری ملے گا آپ کو وہاں بیزا جانے کے لیے بیزا لینے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ کے پاس یورپ آسٹریلیا اور سینگن کا بیزا آپ کے پاس ہے اور جو فیس پڑے گی بیزا کی وہ بھی کچھ نہیں پڑے گی جو فیس ہوگا وہ بلکل فری ہوگا ملکل فری آپ کاسٹ آپ ساؤتھ کوریا میں کھوم سکتے ہیں تو یہ فیسیلٹی آپ کو ملے گی اور اگر کوئی پاکستان یا نائبال یا بنگلہ دیس اگر کوئی مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے تو مجھے کیمنٹ کر سکتا ہے یا پھر وہ مجھے ایمیل کر سکتا ہے اگر اسے کوئی انفرمیشن چاہیے ساؤتھ کوریا کے بیزا یا جوب یا پھر ورک پرمنٹ کے بارے میں تو وہ مجھے ایمیل کر سکتا ہے اس کے بعد میں بات کروں گا ٹورسٹ بیزا کا تو اگر آپ کے پاس یہ آفستگی نید نہیں ہے ٹھیک ہے یا آپ ساؤتھ کوریا اگر آپ ساؤتھ کوریا گھومنے لا رہے ہیں ٹھیک ہے میں ورک پرمٹ کی بات نہیں کر رہی کیونکہ ساؤتھ کوریا بہت خفصورت کنٹری ہے اور ساؤتھ کوریا اگر آپ جا رہے ہیں تو کافیس بڑیہ گھومنے کے لیے بہت ہی اچھی اور کرنسی اگر میں بات کروں تو ساؤتھ کوریا کی کرنسی دیس پاکستان کے کرنسی سے بھی لو ہے ٹھیک ہے انڈیا کے کرنسی سے تو بہت زیادہ لو ہے ٹھیک ہے انڈیا کا ون رویز وہاں کا پندرہ کے برابر ہے ٹھیک ہے تو اب خون سکتا ہو لیکن وہاں پہ جو اگر میں ورک پرمیٹ انکم کی بات کروں تو پر وقت انکم وہاں پہ انڈیا سے کہیں زیادہ ہے ٹھیک ہے وہاں کے جو انکم ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے کرنسی بھیلے ہی ساؤتھ کوریا کے ڈاؤن ہے لیکن ساؤتھ کوریا کے پاسپورٹ یہ بہت لیلو ہے پورا سینگین اس کو فری ویزا دیتا ہے ٹھیک ہے پورا یورپ اس کو فری ویزا دیتا ہے اور بہت سارے کنٹری میں اور ٹاپ 20 پاسپورٹ مchild میں ان میں سے امریکہ عرصے انڈیا کا uh Іعجائی عرصے ہی ریٹھانہ یورپ آپ رابعی خطورٹ ہیں ان کا نافذ شیر ان میں ساؤتھ کوریا کا بھی ایک نمبر ہے ٹھیک ہے ساؤتھ کوریا کا پاسپورٹ بھی کافی ڈیبلپ ہے تو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ساؤتھ کوریا کا ویجن نہیں ہے آپ اگر انڈین پاسپورٹ ہولڈر ہو اور آپ ساؤتھ کوریا جانے کی سوچ رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ ساؤتھ کوریا کے پاس ایک آئیلنڈ ہے جیجو آئیلنڈ یہاں پہ جیجو آئیلنڈ میں آپ جا کے گھوم سکتے ہو یہ بھی ٹورسٹ کا ایک بہت بڑا ہب ہے ٹورسٹ سپورٹ ہے ایسے انڈیا میں گوہا ہے انڈوان نیکو بار انڈونیشیا میں بالی اور کئی سارے بینکوک میں کربی آئیلنڈ ہے یہاں پہ بھی جیجو آئیلنڈ ہے تو یہاں آپ جا سکتے ہو یہاں پر آپ کو بیزا لینے کی خوشی ضرورت نہیں ہے یہ بیزا فری ہے آپ وہاں جاؤ گے وہاں گھومو گے آپ کو وہاں پر بیزا فری آن رائیول ملے گا آپ کو بیزے کی کوئی فریس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ وہاں پر ایکسپور کر سکتے ہو پورے طریقے سے بس آپ کے پاس بیلٹ ٹکٹ ہونا چیئے ٹھیک ہے راؤنڈ ٹرپ کا اور آپ کے پاس کیاس ہونا چیئے کم سے کم فائی انڈرڈ ڈالر آپ کے پاس ہونا چیئے اگر وہاں گھومنے جارو ساتھ میں فلائٹ ٹکٹ اور ہوتل کی بوکنگ بھی بہت ضروری ہے آپ کے پاس ہوتل کی بوکنگ بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اگر آپ ہوتل کی بوکنگ کر لیتا ہو کسی بھی سائٹ سے ٹھیک ہے تو زیادہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے زیادہ اچھا آپ کے لیے تو آپ وہاں جا سکتے ہو اور بیجا آن رائیول آپ کو مل دائے گا ٹھیک ہے اور بیجا آن رائیول میں یہ ہے کہ آپ کا جو پاسپورڈ ہو وہ سکس منت تک بیلیڈ ہونا چیئے ٹھیک ہے سکس منت اس میں بیلیڈٹی بچی ہونی چاہیے اور بیجا آپ کو ملے گا ٹھیک ہے مطلب ہے اس کی کوئی فیس نہیں پڑھنی ہے ٹھیک تو آپ کو یہ بیجا آپ کو ائرپورٹ پر ہی مل دائے گا اس کے بعد آپ وہاں گھوم سکتے ہو اور اگر میں ساؤدھ کوریا کی بات کرتا ہوں تو بلکل سیو ہے ٹھیک ہے اور زیادہ آپ کا زیادہ ایکسپینسیب کنٹری بھی نہیں ہے مطلب اگر آپ کے پاس بہت زیادہ موٹی رقم نہیں ہے گھومنے کے لئے تو بھی آپ وہاں افورڈ کر سکتے ہو اور آپ وہاں کھوم سکتے ہو ٹھیک ہے اور جو سٹیمپ ہے وہ آپ کے پاس پورٹ پر وہاں ہو جائے گا اچھا اگر میں آٹنٹری کے بارے میں بات کروں ٹھیک ہے پاکستان بنگلہ دیش یا پھر کئی کنٹرییاں ہیں انہیں بھی زیجو آئیلنڈ بیجا فری آن رائیول اپلائی کر کے لے سکتے ہو ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے تو پھر آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ وہاں پہ کھوم سکتے ہو اچھا اس کے بعد میں بات کرتا ہوں مللہ تھوڑا میں آپ کو ایک سیزار گھائٹ کے در آؤں اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے ساؤتھ کوریا کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ آج چل کے دور میں ادھیک تر لوگ کہاں کام کرنا چاہتے ہیں کوئی ہر بندہ ہر کوئی کام کرنا چاہتا ہے یوروپ میں آسٹریلیا میں کناڈا میں فرانس میں زرمنی میں اٹلی میں ٹھیک ہے اور وہ نہیں سوچتا ہے کہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کنٹری میں پر کیپٹا انکم زیادہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ ہر کام کرنا چاہتے ہو بڑی ہا لائف سٹائل کے لئے اچھی سیلوری کے لئے گوڈ سیلوری کے لئے ٹھیک ہے بہت بھیڑ ہو گئی ہے پورے ورڈ کے لوگ وہاں جاتے ہیں کام کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں کا جو بیجا ہے وہ کافی مسکل سے ملتا ہے ٹھیک کافی مسکل سے ملتا ہے تو میں آپ کو سجیشن یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اگر آپ کو باہر اوبر سیزنے کام کرنا ہے تو آپ ساؤتھ کوریا کا بیجا اپلائی کریے ورک بیجا ٹھیک ہے جو آپ کو کافی آسانی سے مل سکتا ہے کیونکہ بہت سارے نیبال کے لوگ ہیں جو ساؤتھ کوریا میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے میں ساؤتھ کوریا کچھ دن پہلے گیا بھی تھا لیکن اس ٹائم میں بلاغ نہیں آنا تھا اب میں جب جاؤں گا تو بلاغ بناؤں گا اور آپ کو پورا وہاں کا سین دکھاؤں گا ہر چیز آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے میں ساؤتھ کوریا جاؤں گا یا اگر کہیں جاتا ہوں تو اگر آپ کو میرا بلاغ بلاغ دیکھنا ہے اگر آپ میرا بلاغ دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ میں کیسے ٹرول کیا میں نے کتنے کا ٹکٹ لیا اگر آپ ساؤتھ کوریا میرے ساتھ میں دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور کنٹری تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھے کہ میں کہاں جاؤں کہاں بلاغ بناؤں اور کہاں بلاغ بنا کے میں اپلوڈ کروں اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو لائک کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں اور میں بلاغ بنا کے ڈالوں گا